موسیقی ہم اسٹنبول کہتے ہیں خسطن دنیا حضرت امام مہدی فتح کریں گے تو بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ خسطن دنیا تو فتح ہو چکا ہے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ خسطن دنیا پر اس وقت جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے ترکیہ کی حکومت ہے اس کے صدر طیب مردوان صاحب ہیں تو اس لئے لوگوں کے ذہن میں خلجان پیدا ہو رہا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کہ کیا ترکی غیروں کے کافروں کے خبزے میں چلا جائے گا کہ امام مہدی کو فتح کرنے کی ضرورت پڑے گی یا پھر معاملہ کیا ہے تو لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو دیکھئے اس کی دو شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ترکی کیا ہے استنبول کیا ہے غیروں کے خبزے میں چلا جائے اور کافروں کے خبزے میں چلا جائے دوسری صورت مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور انشاءاللہ جب یہ بات میں رکھوں گا تو اس بات کی تعریف آپ بھی کریں گے دیکھئے موجودہ دنیا کا جو نظام ہے جمہوری نظام ہے اس کو ہم سیکیولرزم بولتے ہیں تو یہ جو جمہوری نظام ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ جمہوری نظام کفریہ نظام ہے اور اس نظام کو دنیا میں لائیا گیا ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے پوری دنیا میں لاغو کیا گیا ہے خلافت کو ختم کر کے جو ایک اسلامک سسٹم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو خلافت کو ختم کر کے وہ خلافت جو اللہ کے نبی نے قائم کی تھی اس کا تسلسل انیس سو تیس تک رہا کس طرح رہا کیسے بھی رہا ایک الگ تاریخ ہے تو جو خلافت عثمانیہ تھی وہ دنیا کے بہت بڑے خطے پر یعنی دنیا کے آدھے سے زیادے خطے پر خلافت عثمانیہ قائم تھی تو کہی نہ کہی وہ جو نظام تھا وہ اسلامی نظام تھا اور قرآن کا نظام تھا یہ جو جمہوریتیں یہ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے موجودہ جو جمہوریت شیطانیت ہے یہ قفریہ نظام ہے اور اب یہاں پر سن لیں جس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے اس وقت ایمان کا جو معیار ہوگا وہ جہاد ہوگا ایمان کا معیار نماز نہیں ہوگا ایمان کا معیار جہاد ہوگا یعنی جو لوگ امام مہدی کے ساتھ آئیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ مومن کہلائیں گے اور جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے وہ منافق کہلائیں گے اب دیکھیں موجودہ سیچویشن کو دیکھیں اس وقت یہ اتنے سارے مسلم حکمرہ ہیں کہ آپ انہیں مسلم مانیں گے یہ منافق مانیں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو زبا کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے بچوں کے عورتوں کے چتلے اڑائے جا رہے ہیں اسرائیل ہزاروں ٹن بارود فلسطین میں گرا چکا ہے لیکن یہ جتنے بھی حکمرہ ہیں کیا آپ ان کو ابھی مسلم مانیں گے کیا ان کو منافق مانیں گے دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ ٹرکی کے ہم بات کرتے ہیں موجودہ ٹرکی اس وقت اسرائیل میں جو تیل پہنچ رہا ہے آزربائیجان سے پہنچ رہا ہے اور ٹرکی کے راستے سے پہنچ رہا ہے یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود موجودہ ٹرکی حکومت اسرائیل کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور جتنے بھی حکمرہ ہیں کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کیوں کاروائی نہیں کر رہے ہیں سوالی پیدا ہوتے ہیں کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے کیا ان کے دلوں میں ایمان کی محبت نہیں ہے کیونکہ یہ جمہوری حکمرہ ہیں یہ جمہوری حکمرہ ہیں ان کو اپنی حکومت سے لینا دینا ہے کہ ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے ہماری پارٹی کی حکومت نہ گر جائے ہم سے قیادت اور سیادت نہ چھن جائے انہیں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی غم نہیں ہے اپنی حکومت کے چھننے کے ڈر سے اپنی حکومت پر آنچ آنے کے ڈر سے اس لیے یہ فلسطین کا کھل کر ساتھ نہیں دے رہے ہیں فلسطین کی مدد کے لیے اپنی فوج نہیں اتار رہے ہیں تو کیا جس وقت امام مہدی آئیں گے اور اس وقت ظاہر سی باتیں امام مہدی کا جو لشکر ہوگا شروع میں 313 ہوگا بعد میں بڑھ کر یہ لشکر 12000 کا لشکر ہوگا دوسری طرف جو ہیورپی حضرت عیسائی اور پورا عالمی کفر متحد ہو کر آئے گا ساڑھے نو لاکھ کی فوج امام مہدی کے خلاف آئے گی تو اب لگا لیجئے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اتنے سارے مسلم ممالک لیکن امام مہدی کا جو لشکر ہوگا انہی 12000 کا ہوگا پھر ایک بات اور سنیئے امام مہدی کے خلاف جو سب سے پہلا لشکر کھڑا ہوگا وہ سفیانی کا لشکر کھڑا ہوگا وہ سفیانی کون ہوگا مسلمان ہوگا یعنی مسلمان ان کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوگے تو میرا معنی یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف اتنا پروپیگینڈا کیا جائے گا ان کو اتنا بدنام کیا جائے گا کہ ان کو اس انداز سے ثابت کیا جائے گا ایک اور آتنگوادی آ گیا ہے ایک اور ٹیرریسٹ آ گیا ہے کہ خود مسلم حکمرہ امریکہ کے تلوے چاٹتے ہوئے یورپین قوم کے تلوے چاٹتے ہوئے اپنی حکومت کو بچانے کی وجہ سے کوئی امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ امام مہدی کی مخالفت کریں گے اور جب ظاہر سی بات ہے ترکی ہوئے کوئی بھی ملک ہو جب وہ امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہاں نظام کیا ہوگا وہاں نظام جمہوریت کا ہوگا امام مہدی جو آئیں گے وہ عالمی خلافت قائم کریں گے خلافت عالم نحاجن نبوہ قائم کریں گے اسلامی نظام کو متعرف کرائیں گے اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اسلام کا جو خلافت والا نظام ہے جو اللہ کے نبی نے اس امت کو دیا تھا اس نظام کو نافذ کریں گے اب ظاہر سی بات ہے یہ حکمرہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے امام مہدی کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ دائی سے بہت امام مہدی خلافت عالم ناجد نبوہ قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ امام مہدی کی مخالفت پر آئیں اس وجہ سے امام مہدی کو ترکی فتح کرنا پڑے اور قسطن دنیا کو فتح کرنا پڑے تو میرے سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے دو باتیں یا تو ترکی دوبارہ غیروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ امام مہدی کے ساتھ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے درے پردہ جس طریقے سے آج بہت سے مسلم ملک جیسا کہ اس میں ترکی کو بھی نہ بارے درے پردہ کہیں نہ کہیں اسرائیل سے نہ تو تعلقات خدم کرنے کو تیار ہیں ان کا سفارت تعلقات خدم کرنے کو تیار ہیں اپنے یوگذی کے اسرائیل اسلامی ملکوں کے درمیان ہیں اور اس کو جو بھی مدد پہنچ رہی ہے مدد اس کو تیل زائی سے مدد تیل تو اسرائیل میں نہیں ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہاں پہنچ رہی ہیں کہاں سے پہنچ رہی ہے مسلم ملکوں کے ذریعے سے راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے کیا یہ مسلم ملک اس راستے کو منخطہ نہیں کر سکتے اس کا تیل روک دے اس کی سپلائی روک دے بہت ساری چیزیں روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے ہیں تو اسی طریقے سے امام مہدی جب آ جائیں گے تو یہ ترکی جو ہوگا امام مہدی کا ساتھ نہیں دے گا اور امام ہو سکتا ہے یہ کہ امام مہدی کی مخالفت پر کھلا ہو جائے اگر ساتھ نہ بھی دے تو جب بھی ضائع سی بات ہے کیونکہ امام مہدی تو خلافت میں نظام قائم کریں گے جب وہ نظام کو ختم کر کے تو اس لیے امام مہدی قسطنطنیہ پر اٹیک کر کے وہاں لڑائیں کی نوبت نہیں آئیں گی اس کا محاصرہ کر لیں گے اس کا دھیراو کر لیں گے اور ستر ہزار مجاہدین جب وہ نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر کا نعرہ تو اس سے اس کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور اس شہر کو بہت آسانی کے ساتھ صرف اللہ کے نام کے ذریعے سے نعرہ تکبیر کے ذریعے سے وہ شہر فتح ہو جائے گا اور اس شہر کا نظام اس شہر کا کنٹرول امام مہدی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور خلافت عالم بن حاج النبوہ قائم کر دیں گے کیونکہ وہاں ابھی جمہوری نظام ہے کفلیا نظام ہے اس کو آپ مسلم ملک تو کہہ سکتے ہیں اسلامی ملک نہیں کہہ سکتے ہیں اور امام مہدی جو آئیں گے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے خلافت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے تو اس لیے بھی یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ترقید و مسلمانوں قبضے میں ہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں لیکن نظام تو وہاں کفریہ ہے جموریہ ہے اس لیے امام مہدی اس کو فتح کریں گے تو میری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے اللہ هو عالم بن سواب تو اس لئے امام مہدی اس کو فتح کریں گے اور جیسی فتح کرنے کے بعد میں اس کا نظام اپنے ہاتھ میں کنٹرول ملیں گے یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے پھر اس کے بعد امام مہدی کچھ لوگوں کو وہاں سے بھیجیں گے تحقیق کرنے کے لیے پیچھے سے آپ بھی جائیں گے جیسے ہی آپ دمشق پہنچیں گے اپنے ہیڈ پارٹر پہنچیں گے تو پتہ لگے گا ہاں دجال ظاہر ہو چکا ہے لیکن اگلی ویڈیو میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ گفتگو کریں گے کہ امام مہدی اپنے سات سال کے یا نو سال کا جو زمانہ حدیث میں جس کا ذکر ہے اس زمانے میں کیا کا کارنامے انجام دیں گے کتنی جنگیں لڑی جائیں گے کتنے محاصف پر لڑی جائیں گے اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ پر اس کے بعد حضرت علیسہ کا نظور فرد دجال کا فرود ان تمام موضوعات پر ہم بات کرتے رہیں گے اس لئے آپ ہم سے جڑے رہیے اور امام مہدی کے تعلق سے بہت ساری 20 پارٹ میں میری ویڈیوز موجود ہیں 20 پارٹ میں یہاں تو میں بہت مختصر گفتگو کر رہا ہوں وہاں میں نے بالکل بیسک سے لے کر شروعات سے لے کر کیونکہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں یعنی جو قیامت کی علامات ہیں وہ تین طرح کی ہیں علامات بعیدہ علامات متوسطہ علامات قریبہ ان ویڈیوز میں میرے علاماتیں قریبہ کا تذکرہ کیا ہے متوسطہ اور بعیدہ کا تذکرہ میں نے ان ویڈیوز میں کیا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ جائیے آپ کو لنگ مل جائے گا 20 پارٹ میں امام مہدی کا تعلق سے 20 پارٹ میں میری تقریریں ہیں میری ویڈیو ہیں امام مہدی آنے والے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 اس طریقے سے آپ ڈسکرپشن جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں ان شاء اللہ عقوبت فتح اسلام علیکم ورحمت اللہ